بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم پریکٹیکل پرفارم کرنے جا رہی ہیں وہ ہے آئیوڈو فارم کی ہم نے ٹیسٹنگ کرنی ہے یا پریپریشن آف آئیوڈو فارم بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے تین چیزیں جو ہے وہ مین فوکس میں رکھنی ہے سب سے پہلے آپ کو پریکٹیکل جو ہے وہ پرفارم کرنا آنا چاہیے دوسرا آپ کو اس کا پرینسپل بھی پتا ہونا چاہیے اور تیسرا ہم جو ہے میں لاسٹ میں ویڈیو کے لاسٹ میں جو ہے ایک سکرین شاورٹ جو ہے وہ لکھا دوں گا جس سے آپ دیکھ سکیں گی کہ آپ نے کوپیز پر اپنی پریکٹیکل جو کوپیز ہوگی اس پر آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم پرینسپل کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ہم پیچھے سکرین پر چلتے ہیں جی اب آئیوڈو فارم ٹیسٹ کا پرینسپل کیا ہوگا تو اس کے لئے آپ نے تھوڑا سا پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آئیوڈو فارم ٹیسٹ is given by molecules having الڈی ہائیڈ یا کٹون کے اندر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کاربونائل کاربن ہے اس کاربونائل کاربن کے ساتھ والا جو کاربن ہے مطلب یہ والا جو ہے فنکشنل گروپ ہے کاربونائل کاربن والا اور اس کے ساتھ والا جو کاربن ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ایلفہ کاربن کہتے ہیں تو ایک سائیڈ پر یا تو اس طرف اگر ہم الڈی ہائیڈ کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہی طرف ہوگا کیونکہ دوسری طرف ہائیڈوجن ہی اٹیچ ہوگا اور اگر ہم کٹون کی بات کر رہے ہیں تو ایک طرف لازمی کاربن کے ساتھ کیا موجود ہونے چاہیے تین ایلفہ ہائیڈوجن موجود ہونے چاہیے ہم جس کی بات کر رہے ہیں الڈی ہائیڈ یا کٹون کی بات کر رہے ہیں تو کاربونائل کاربن کے ساتھ والا جو کاربن ہے جسے ہم الفا کاربن کہتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ والا جو کاربن ہوتا ہے اسے ہم کہہ گیتے ہیں الفا کاربن کہتے ہیں تو یہ والا الفا کاربن ہے یہ پورا فنکشنل گروپ ہے تو یہ الفا کاربن کے ساتھ کتنے ہائیڈوجن موجود ہونے چاہیے تین الفا ہائیڈوجن جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کس کی الکوہلز کی بات کرتے ہیں تو الکوہلز ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر بیٹا کاربن یہاں پر فنکشنل گروپ ہے پہلا کاربن الفا کاربن اور دوسرا کاربن کیا ہوگا بیٹا کاربن تو بیٹا کاربن جو بھی ہوگا اس کے ساتھ ہائیروڈنز کتنے لگے ہونے چاہیے بیٹا تین ہائیروڈنز جو ہے وہ لگے ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی تین بیٹا ہائیڈوجنز لگے ہونے جیے الفا ہائیڈوجنز جو ہے ہم کسے کہیں گے جو کہ الفا کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے جیسے کہ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو تین الفا ہائیڈوجنز جو ہے وہ جڑے ہوں گے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹا ہائیڈوجنز کی تو بیٹا ہائیڈوجنز کون سے ہوں گے جو کہ بیٹا کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں سمجھ میں آجے گی بات نیکس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوڈو فارم ٹیسٹ جو ہے وہ کن کن جو سپیشیز ہے ان کو ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لیے ڈسٹنگویش کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو پیچھے والا پرینسپس سمجھ میں آگیا ہے تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیسے سب سے پہلے ایتھائیل الکوہل کو ادھر پرائیمری الکوہل سے ٹھیک ہے جی اگر آپ پیچھے چلیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایتھائیل الکوہل کو باقی پرائیمری الکوہل سے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر اگر ہم پرائیمری الکوہل کی بات کر رہے ہیں تو صرف ایک کاربن جو ہے وہ کاربن کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی پرائیمری الکوہل کون سے ہوتے ہیں کہ ایسے الکوہل جس کے اندر ہیڈروکسل گروپ جو ہے اس کاربن سے اٹیچ ہو جو مزید ایک ہی کاربن سے اٹیچ ہو وہ آگے پھر مزید کاربن سے اٹیچ ہو سکتا ہے لیکن یہ والا باقی کسی سے تو یہاں پر ہم ہائیڈروجن ہی اٹیچ کریں گے کیونکہ یہ دوسرے کاربن سے اٹیچ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ پہلے کاربن سے اٹیچ ہے یہ ایک تو اب یہاں پر جو ہے صرف ایتھانول کے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس تین ہائیڈروجن ہوں گے اگر ہم پروپانول بیوٹانول یا ہیکزانول پینٹانول جو مرضی لیں گے آگے والا جو بھی سپیشی لیں گے تو یہاں پر دو ہائیڈروجن رہ جائیں گے اور ایک ہائیڈروجن کی جگہ پر ہم کاربن اٹیچ کرتے جائیں گے تو اگر ہائیڈروجن کی تعداد کم ہو گئی بیٹا کاربن پر تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ہے آئیوڈو فارم ٹیسٹ نہیں دے پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ والا صرف ایتھانول جو ہے وہ دے سکتا ہے آگے پروپانول بیوٹانول کرتے جائیں گے تو یہاں پر ہائیڈروجن کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے گی جو کہ منظور نہیں ہے ٹھیک ہے جی next ہم دیکھیں تو all alcohols having 3 beta hydrogen from other alcohol جو ہے نا اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں differentiate کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی alcohols ہو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے just 3 beta hydrogen کو دیکھنا ہے except tertiary alcohol جو کہ کسی بھی case کے اندر آئیوڈو فارم ٹیسٹ نہیں دے گا ٹھیک ہے جی تو alcohol کے اندر just آپ نے دیکھنا ہے کہ beta hydrogen جو ہے ہمارے پاس کتنے ہونے چاہیے 3 موجود ہونے چاہیے تو beta hydrogen primary اور secondary میں دیکھنا ہے tertiary والا کبھی بھی آئیوڈو فارم ٹیسٹ نہیں دیتا next اگر ہم دیکھیں تو methyl ketones کو from other ketones جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ketones کی بات کریں تو یہاں پر ایک methyl group لازمی attach ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی دوسری سائیڈ پر کاربن کا جو مرضی group attach ہو لیکن ایک سائیڈ پر کیا ہونا چاہیے methyl group attach ہونا چاہیے اور اگر methyl group attach ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے methyl ketones کہیں گے جو مرضی دوسرا کاربن نہ attach ہو ٹھیک ہے جی تو اس لیے methyl ketones کو باقی ketones سے ٹھیک ہے جی جیسے ڈائی ایثائیل ketones کہیں گے تو یہاں پر بھی ایثائیل group یہاں پر بھی ایثائیل group ہوگا ٹھیک ہے جی تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ صحیح طریقے سے ایوڈو فارم ٹیسٹ کیوں نہیں دے پائے گا کیونکہ alpha کاربن یہاں پر جو CH2 ہوگا پھر آگے CH3 ہوگا یہاں پر بھی CH2 پھر آگے CH3 ہوگا ٹھیک ہے جی جو کہ reaction صحیح طریقے سے نہیں دے پائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہونا چاہیے CH3 group لگا ہونا چاہیے alpha کاربن پر جو کہ methyl ketones کے اندر ہی possible ہے other ketones کے اندر نہیں ہیں ٹھیک ہے جی next اگر ہم دیکھیں تو acetaldehyde from other aldehyde تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس کے ساتھ ہی جیسے میں پڑھا رہا تھا کہ acetaldehyde صرف ایک ہی aldehyde کے اندر صرف ایک ہی ہے جو کہ CH3 کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہاں پر تو hydrogen ہوگا ٹھیک ہے جی اگر ہم یہاں پر hydrogen لگا دے اور یہاں پر ہم condition لگا رہے ہیں کہ CH3 ہونا ہی چاہیے تو باقی کوئی اور aldehyde بن ہی نہیں سکتا کیونکہ آگے تو یہاں سے ہی ہم نے chain کو اضافہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر تو hydrogen لگا دیا ہے تو اس لیے صرف acetaldehyde ہی کیا دے سکتا ہے ہمارے پاس وہ iodopharm test دے سکتا ہے باقی کوئی بھی نہیں دے سکتا تو acetaldehyde کو باقی aldehyde سے ہم differentiate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی next اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر reagents ہم کون سے use کر سکتے ہیں ہم یا تو کیا استعمال کر سکتے ہیں Na2CO3 sodium carbonate ٹھیک ہے جی جسے ہم soda ash بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ میں iodine ہم استعمال کر سکتے ہیں iodopharm کے لیے ظاہر سے بات ہے iodine چاہیے ہوگی یا پھر ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں base اور ساتھ میں iodine جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد کیا آجے گا کہ observation میں ہمارے پاس جب بھی ہم کیا کریں گے iodopharm test کریں گے جیسے ethanol لے لے esterdehyde methyl ketones جو ہم نے پیچھے پڑے ہیں جو کہ iodopharm test دیں گے تو ان کو جب ان reagents کے ساتھ reaction کروائیں گے اور iodopharm test perform کریں گے تو ہمارے پاس yellow color کے iodopharm کے precipitate جو ہے وہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ہوتا کیا ہے جیسے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں تو secondary alcohol ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے جی یا پھر ketone ہے اور کونسا ketone ہے methyl ketones ہے ٹھیک ہے جی یا تو secondary alcohol لے لیا ہے جس کے اندر بیٹا کاربن ایک کاربن اور دوسرے کاربن پر کیا موجود ہے methyl group attach ہے یا پھر ketone ہے جو اس کے ایک سائٹ پر alpha کاربن پر کیا ہے تین hydrogen یا ہم کیا کہہ سکتے ہیں methyl group attach ہے اب دونوں کو ہم کیا کریں iodine اور potassium iodide اور NaOH یا sodium carbonate جو کہ practical کے اندر ہم دیکھیں گے sodium carbonate کو لیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کی مدد سے اگر ہم کرتے ہیں تو ہوگا گیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ والا جو کاربن ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر اس نے صحیح طریقے سے نہیں بنایا لیکن ہم بنا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ تین hydrogen کو replace کر کے اور کیا لگا دے گا تین iodine group جو ہے وہ لگا دے گا ٹھیک ہے جی آپ کو لگ رہا ہوگا CL3C ہے نہیں ٹھیک ہے جی تین کاربن ہے اور ساتھ میں کیا ہے تین iodine کے یعنی iodide groups لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کی مزید ہم کیا کریں گے base سے اس کی reduction کریں گے ٹھیک ہے جی تو base سے ہوگا کیا اس کی hydrolysis ہوگی اور hydrolysis کے مطلب سے کیا ہوگا کہ یہاں پر hydrogen add ہو جائے گا اس کی reduction ہو جائے گی اور کیا بن جائے گا iodide form جو ہے وہ بن جائے گا CHI3 اور یہ کون سے color کے ہوں گے yellow precipitate جو ہے وہ بن جائیں گے سمجھ میں آجے گی بار تو یہ تھا principle جو کہ iodide form test کا ہے next ہم دیکھیں گے کہ مطلب یہ practical جو ہے وہ کیسے perform کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ جو practical جو ہے perform کرنا ہے اور practical کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس stand ہوگا اور stand کے ساتھ ہم نے جو ہے یہ round bottom flask جو ہے وہ لگانی ہے اور یہ کتنے ml کی ہم نے use کرنی ہے یہ 250 ml کی بھیج کرنے کے لئے ہم نے کیا use کرنا ہے spirit lamp یا bunsen burner جو ہے آپ کی lab کے اندر جو بھی available ہو آپ نے اس کی مدد سے یہ کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم بات کریں اپریٹرز کے اندر تو ہمارے سپریٹنگ فنل کونیکل فلاسک اور فلٹر پیپر یہ تین چیزیں جو ہے ہم نے last میں جو ہمارا precipitate بنے گا ایوڈو فارم کا ییلو precipitate بننا ہے جو کہ ہم نے principal میں بھی دیکھا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے filter کرنا ہے اس کو باہر نکالنا ہے اور اس کا melting point جو بھی معلوم کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے 10 ml کا لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے 10 ml ایتھائل 100 ml جو ہے وہ کیا لیا ہے distilled water جو ہے وہ use کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس chemicals کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس 10 ml ایتھائل alcohol ہے ٹھیک ہے جی 10 گرام جو صوڈیم کاربونیٹ ہے اور 5 گرام ہمارے پاس آئیوڈین ہے اور 100 ml جو ہمارے پاس کیا ہے distilled water ہے جو کہ ہم نے استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے 10 گرام جو صوڈیم کاربونیٹ ہے اس کو 100 ml distilled water کے اندر آپ نے حل کر دینا ہے اور وہ دونوں چیزیں آپ نے حل کرنی ہیں round bottom flask کے اندر تو چلیئے حل کرتے ہیں جی distilled water add کرنے کے بعد ہم نے اپنا ethanol یا acetone موجود ہے اور ہم اس کے اندر کیا کریں گے یہ 10 ml add کر دیں گے ethanol یا acetone add کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنے ہے اور shake کرنے کے بعد water بات کے اوپر ہم نے heat کرنا ہے اور heat 50 سے 60 degree centigrade temperature پر اس کو heat کرنا ہے temperature کو detect کرنے لیے thermometer لگا رکھ ہے اور اس کی مدد سے دیکھتے رہیں گے کہ جب ہمارا temperature 60 degree centigrade ہو جائے گا تو thermometer پر temperature 60 degree centigrade ہو چکا ہے تو ہم کیا کریں گے اب round bottom flask کو یہاں سے remove کر لیں گے اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہم نے iodine کو ڈالنا ہے اور pellets کی form میں دو تین دانے ڈالتے رہنے ہیں اور اس وقت تک ڈالنا ہے جب تک آئیوڈین جو ہے اپنا fully color جو ہے وہ ڈشارج نہیں کر دیتا جو کہ yellow color یا red brown کا color جو ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے جی دو تین جو دانے ہیں وہ آئیوڈین کے ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طریقے سے اس کو shake کرنا ہے اور پھر دو تین دانے آئیوڈین نے در فولڈنگ پورا بتا رکھ ہے تو ہم یہاں پر بھی ڈسکوس کر لیتے ہیں ہم نے کر رہا کیا سب سے پہلے آپ نے ایک فولڈ کرنا ہے اگر دوسرے فولڈ کے لیے آپ نے تھوڑا سا یہ کرنا ہے ایک جو فولڈ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے اور دوسرے کو ہم نے بڑھا کر دکھانا ہے اب ہوگا کیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس فنل ہوتی ہے فنل کا اپیکس اینگل ہوتا ہے ہمارے پاس 60 دیگری ہم اس کو مکمل طور پر فٹ کرنے کیلئے کیا کر رہے ہیں کہ ایک سائیڈ پر ہمارا جس سائیڈ پر چھوٹی سائز ہے وہاں پر زاویہ 60 ڈگری سے کم ہو جائے گا اور دوسری سائیڈ پر زاویہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ 60 ڈگری سے زاویہ بڑھ جائے گا تو اب یہاں پر بڑی والی سائیڈ ہے اس کی طرف سے ہم نے اوپن کر نا ہے اور اس کو کیا کر نے مکمل طور پر اس وہ ہم کر لیتے ہیں تو جیسے ہی یہ ہمارے پاس فیلٹریشن ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس پیل ییلو کلر کے جو کریسٹل آ جائیں گے جو کہ میں آپ کو بعد میں دکھا دیتا ہوں موسیقی